اس وقت دیش کے کئی حصے بھیشن بار کی چپیٹ میں ہے دراصل اسم کے بھرمپتر اور اس کی سہائک جو ندیاں ہیں اس میں سیلاب آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے 23 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے پرباوت ہو چکے ہیں اور اب تر قریب 80 لوگوں کو اس کی وجہ سے اپنی جان تک گوانی پڑ چکی ہے اترا کھنڈ میں بھی حالات بدتر نظر آ رہے ہیں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے اور لینڈ سلائڈ کی وجہ سے لوگوں کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں پچھلے محض 24 گھنٹوں کا ذکر کریں تو بھاری بارش کے چلتے اترا کھنڈ راجے میں تین لوگوں کی جان جا چکی ہے تین لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں سات راجوں میں آج بھی بھیشن بھاری بارش کا الڈ جاری کیا گیا ہے اور بات سب سے پہلے اسم کی تصویروں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اسم میں بار کے حالاتوں میں دھیرے دھیرے صدار ضرور ہو رہا ہے حالانکہ تصویر پوری طرح سے ابھی بدلی نہیں ہے اس کے بعد بھی بیٹے روز راجے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی ابھی تک اسم میں بار کی چپیٹ میں آنے سے انیاسی لوگوں کی جان جا چکی ہے ابھی بھی اسم کے ستائیس زلو میں بار سے خریب تئیس لاکھ سے زیادہ لوگ پر بھاوت ہے اپنے آپ میں یہ انکڑا بہت زیادہ ہے یہ آسمانی آفت ہے جس نے چوت طرفہ زندگیوں کو مسیبت میں ڈال دیا ہے تصدیق کرتی ہوئی یہ محض تین تصویریں ہوں گی لیکن بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح سے آسمانی آفت کہر بن کر ٹوٹی ہے ان زندگیوں پر جو اس وقت اسے جھلنے کے لیے مجبور ہیں اصم میں بار نے کوہرام مچا دیا ہے جہاں بھی نظر گھماؤ ہر طرف بربادی کے نشان ہیں پردیش کے کئی زلو میں بار کہر برپا رہی ہے راج میں بار کی وجہ سے پرچھلے چوبیس گھنٹے میں سات لوگوں کی موت کی خبر ہے جس کے بعد بار کی وجہ سے مڑنے والے لوگوں کی سنکھیا انیاسی پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ پورے پردیش میں قریب تئیس لاکھ لوگ بار سے پرباوت ہیں سیکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں پرمہ پترہ سمیت راج کی دس ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں تین ہزار سے بھی زیادہ گاؤں پوری طرح پانی میں ڈوب چکے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ لوگ راہت شیور میں رہنے کو وجبور ہو گئے ہیں ریسٹیو ٹیم لوگوں کی مدد کرنے میں جھٹی ہوئی ہے وناشکاری بار نے کازی رنگا ناشنل پارک میں بھی تباہی بچ را دی ہے اب تک سو سے زیادہ جانور بار کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں اور دیکھیں گجرات میں ہر طرف بارش کے بعد بار جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کئی علاقے طلاب میں تبدیل ہو چکے ہیں سڑکوں پر ندیاں بہنے لگی ہیں اور یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جل پرہار سے کس طرح سے جنگ جاری ہے گاڑیاں پھسی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کئی علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نہ اندر رہ سکتے ہیں نہ باہر کیونکہ گھروں کے اندر پانی پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں خید ہونے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں اور دیکھیں فسے ہوئے لوگوں کا ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم بھی جھوٹی ہوئی ہے چونوٹیاں یہاں پر بہت ساری ہیں حالانکہ یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی راجے ایسے ہیں جو اس وقت بھاری بارش کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے درد جھیل رہے ہیں اور دیکھیں دیش کے کئی حصے جو ہیں اس وقت بھاری بارش اور باڑھ سے پر بھاویت ہیں اس کی چپیٹ میں ہیں اتراکھن کا ذکر کر لیتے ہیں یہ اتراکھن کی رونگٹے کھڑی کر دینے والی تصویر ہے جہاں پر لگاتار ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے چار دھام یاترہ پر بھاویت ہوئی اور اس وقت جوشی مٹ سے ڈرانے والی یہ تصویر آپ کے سامنے ہے جہاں بدرینات ہائیوے پر دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ دیکھیں کس طرح سے بھر بھرا کر نیچے آگیرا جس کے بعد ہائیوے کو کلیر کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے سڑک پر دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لیکن جس طرح سے پہاڑ کا یہ بڑا حصہ گرا یہ واقعی رونگٹے کھڑی کر دینے والی وہ خوفناک تصویر ہے جو عموماً بھاری بارش کے بعد پہاڑوں کے اندر کی جو مٹی ہوتی ہے وہ دراصل پھول جاتی ہے اور جیسے ہی بارش رکتی ہے اس کے بعد بڑا حصہ یہاں پر گرنے لگتا ہے جو اس وقت آپ تصویر کے ذریعے بھی دیکھ پا رہے ہیں اترکھن کے جوشی مٹ کے پاس جوگی دھارہ میں بھاری بارش کے ویلے سے پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ٹوٹنے سے کو حرام مچ گیا پہاڑ سے آئی بڑی بڑی چٹانوں نے ہائیوے کی ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں پہاڑ کا ایک بڑا حصہ کھسک کر ہائیوے پر گرتا دکھائی دیا جس کی وجہ سے بدرینات ہائیوے بند ہو گیا وہاں ہر طرف دوئے کا گھبار اٹھتا دکھائی دیا اس منظر کو دیکھ کر لوگ دہشت سے بھر گئے کچھ لوگ تو جان کو خطرے میں ڈال کر پہاڑ کے سیانی کی اس گھتنا کا موبائل فون سے ویڈیو بناتے دکھائی دیئے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ یہاں پہلے سے ہی پہاڑ تھوڑا تھوڑا ٹوڑا ٹوٹنے کی جانکاری ملنے کی وجہ سے ایس جی ایر ایفی ٹیم تنات کر دی گئی تھی جنہوں نے ایتیاد براتے ہوئے پہلے ہی لوگوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا تھا اور اتر پردیش میں بھاری بارش کے بعد اوپان پر آئی ندیوں نے کس طرح سے کوہرام مچایا اب یہ پوری خبر بھی تصویر کے ساتھ اتر پردیش کے کئی زلوں کو دیکھئے جہاں ندیوں کا پانی بار کی شکل میں سڑکوں اور رہائشی علاقوں تک کچھ اس طرح سے پہنچ گیا کہ شہر کی اور رہائشی علاقوں کی صورت ہی بگڑ چکی ہے لوگوں کو بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ گھر میں بیٹے بنتا ہے اور نہ ہی باہر کی دنیا کچھ اس طرح سے ہے کیونکہ سڑکے بھی سمندر میں تبدیل آپ کو نظر آئیں گی مطورہ میں کچھ دیر ہوئی بارش آفت کی برسات بن گئی کئی علاقے جل مگن ہو گئے بلرامپور میں باڑ کا کہر لگا تار جاری رہا کئی محلوں میں باڑ کا پانی اس قدر گھوز گیا کی نام تک کا سہرہ لینا پڑا ایلی بھیت میں بھارتے وائیو سینہ نے بینورا گاؤں میں اچانک پانی کا پرباہ بڑھنے کے بعد شاردہ ندی میں فسے ہوئے سات لوگوں کی جان بچائی آگرہ میں محض کچھ ہی گھنٹے بارش ہوئی لیکن بارش نے شہر کی سڑکوں کو تالاب بنا دیا یہ چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں جگہ جگہ کی وہ تصویریں جہاں جل پرہار کا کہہر کچھ اس طرح سے ہے کہ زندگیوں کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے ان کا سامنا کرنے کے لیے اور اب آپ کو بلرامپور زلے کی تین تصویریں دکھانے جا رہے ہیں دراصل بلرامپور زلے میں سریع ندی میں آئے اوپان نے لوگوں کی مسئبتوں کو کس طرح سے کئی گناہ بڑھا دیا ہے اس کی تزدیق کرتی ہوئی یہ تصویر آپ کے سامنے دراصل گرامین علاقے جو ہیں وہ آپ کو جل مگن نظر آ رہے ہوں گے پھلال تو کوئی علاقہ نظر بھی نہیں آ پا رہا ہے کیونکہ ہر طرف صرف اس سے پانی ہی پانی ہے یہاں ایک ٹرک پل پر آئے پانی کے بیچ کس طرح سے فس گیا وہ بھی آپ دیکھئے یہ بھاری بھرکم ٹرک ہے جو اپنے بیلنس کے لیے اپنے سمتولن کے لیے مشہور رہتا ہے لیکن بھاری بارش نے کچھ اس طرح سے اس ٹرک کا بیلنس بگاڑ دیا اور وہیں نیپال کی طرف سے آ رہے سیلاب کے چلتے اتر پردیش کے سیماورتی زلو کا ذکر کرے تو ہاہکار یہاں بھی مچا ہوا ہے بارہ بنکی کے ترائک میں درجنوں گاؤں باڑ میں ڈوب چکے ہیں دیکھئے یہ تصویر بدحال تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکولوں میں پانی بھرا ہوا ہے نیپال کے ذریعے چھوڑے گئے پانی سے سریوں ندی کا جلستر تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کے چلتے تلہٹی میں بسے درجنوں گاؤں جو ہیں وہ باڑ کے پانی میں ڈوبنے لگے ہیں یہ تصویریں واقعی دردناک بھی ہیں کھولے آسمان کے نیچے سے سکتی زندگیاں کس طرح سے بے بس نظر آ رہی ہیں تصویریں اپنے آپ میں بولتی ہیں بھاری بارش کے بعد محول بڑا شانت لگے لیکن سچ یہ ہے کہ جب نیپال کے ذریعے پانی چھوڑا جاتا ہے تو اسططی کچھ اسی طرح سے بگڑی ہر بار نظر آتی ہے اور اس بار بھی بے شمار بارش نے بے شمار دکتوں کا پہاڑ یہاں پر زندگیوں کو دیا اور اب آپ کو آیودھا کی تصویر بھی دکھاتے ہیں دراصل آیودھا میں سریو کا جو جلستر ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے سریو ندی اپنے خطرے کے نشان سے نو سنٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے ترائی کے علاقوں میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے زلا پرشاسن رودولی سے لے کر پورا بازار تک بار چوکیاں بنا کر نگرانی کر رہی ہے سریو ندی کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں یہاں بھی سیلاب کا منظر نظر آ رہا ہے چیتابنی لگاتار سمبندد ویبھاگ اور پرشاسن کی طرف سے کی جا رہی ہے ندی نالو سمندر ان سے بچ کر رہے کیونکہ ندیاں جو ہیں وہ اپنے تیمانک سے بڑھ کر بہ رہی ہیں جس کے چلتے ان کے پاس پہنچنا بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے تو ایودیا میں یہ بار کا خطرہ سیدھے سیدھے ان تصویروں کے ذریعے دکھائی دیتا ہے اب آپ کو گوہ کے پرنیم ٹنل کی تصویر بھی دکھاتے ہیں جہاں پانی بھرنے سے ریلوے کو دکھتوں کا سامنا کچھ اس طرح سے کرنا پڑا ہے دراصل گوہ اور ممبائی کے بیچ آپ اور ڈاؤن ٹریک پر ریل یاتا یاتھ تھپ نظر آیا یہ تصویر آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے یہ شانت دکھائی دے رہی ہوگی لیکن اس نے اشانتی پھیلائی ہوئی ہے وندے بھارت سمیت 9 ٹرینوں کو کوکن ریلوے سٹیشن ریلوے نے رد کر دیا ہے بھاری بارش کے چلتے سرکشہ کے مدنظر یہ فیصلہ یہاں پر لیا گیا ہے دراصل جب سے بارش ہو رہی ہے تب سے کئی ٹرینوں کو رد کیا جا چکا ہے کئی ٹرینوں کے روٹس جو ہیں وہ ڈائیوٹ کیے گئے ہیں اور بڑی خبر لیں گے بڑی خبر لیں گے